اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لا میم ذلك الكتاب لا رئیب فی هدہ للمتے ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُعُونُونُ بِمَا أُنزِلَ لِكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن اور ایک فریضہ زکاة کا فریضہ ہے جس طرح نماز فرض ہے اور نماز کا انکار کفر ہے اسی طریقہ پر فریضہ زکاة بھی وہ بھی فرض ہے اور زکاة کا انکار بھی کفر ہے قرآن پاک میں نماز کے ساتھ زکاة کا تذکرہ تقریباً بتیس مقامات پر زکاة اور نماز دونوں کو جڑوا کہا جاتا ہے کہ دونوں جڑوے ہیں البتہ اتنا ہے کہ نماز عبادت بدنی ہے اور زکاة عبادت مالی ہے نماز ہر ایک پر فرض ہے زکاة صاحبِ نصاب پر فرض ہے زکاة کا فلسفہ یہ ہے استعباد الاحرار خلقِ خدا جو کہ آزاد ہیں ان کو جب یہ فریضہ زکاة آپ دیں گے فقیر کو تو اس کو آپ اپنا غلام بنائیں گے دلی طور پر وہ آپ کا فریفتہ ہوگا اور یہ ہے کہ آپ کی عقیدت آپ کی محبت آپ کی اس ہمدردی اور خیر خواہی کو وہ جن دعاوں کی زمن میں یاد کریں گے اس کی حقیقت کا اللہ ہی کو علم ہے کہ کسی محتاج کے عاجت کو رفع کرنا اور اس کی ہاتھ بٹا دینا کتنی بڑی بات ہے زکاة کا اصول یہ ہے کہ سال کے کسی بھی مہینے میں آپ کے پاس نساب آجائے اس مہینے سے لے کر کے مثلا محرم ہے یا کم محرم سے لے کر کے اگلے سال کے محرم تک سال پورا ہو گیا نساب آپ کے پاس رہا ہے تو آپ کو زکاة ادا کرنی لیکن بعض لوگ یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنی زکاة ادا کرتے ہیں اگرچہ سالوں کا پہلے ہی پورا ہو چکا ہوتا ہے بعض کا تاخیر کرتے ہیں یہ تاخیر درست نہیں ہے رمضان کے انوار اور برکات اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر آپ کا فرض کر لو کہ محرم سے آپ کے پاس نساب آگیا اور اگلے محرم کو پورا ہو گیا سال پورا ہو گیا اور آپ نے زکاة ادا نہیں کہ پانچے مہینے مؤخر کیا یہاں تک کہ اس رمضان میں آپ نے دے دیا وہ تو ٹھیک ہے اللہ آپ کو موقع دے دے تو زکاة ادا ہی شمار ہوگی لیکن اگر رمضان سے پہلے انتقال ہو جائے مہینہ دو مہینے پانچ دس دن پہلے آپ نے زکاة کو مؤخر کیا ایک فریضہ کے تارک آپ شمار ہوں گے اس لئے جو اصحاب الانوال ہے اور گنجائش والے حضرات ہے جن کے پاس مال ہے وہ دیکھ لیں کہ کب سے ان کے پاس یہ نساب آ جاتا ہے وہیں سے ان کا سال شروع ہوگا نساب کیا ہے نسابی زکاة اگر کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی جن کی قیمت پاکستانی روپے پچپن اور ساٹھ کے لگ بگ ان کی قیمت یہ ہے کہ بن جاتی ہے ساڑھے باون تولہ چاندی یا یہ ہے کہ ساڑھے ساتھ تولہ سونا یا یہ ہے کہ مال تجارت تجارت کے غرض سے کوئی پراپٹی کوئی جادت خریدی ہے اور بیچنا ہے ان کو اور جو چیز خریدی ہے جس کو بیچنا ہے وہ بھی اس کی قیمتیں فروخت کا اعتبار ہوگا قیمتیں خرید کا اعتبار نہیں ہوگا تو سونا ساڑھے ساتھ تولہ یا چاندی ساڑھے باون تولہ یا مال تجارت یا نقد روپے پاکستانی اس کے پاس موجود ہے جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو یہ رقم پہنچ جاتی ہے تو چالیس میں حصہوں کو زکاة میں ادا کرنی ہے لیکن اگر صرف خالص تین تولہ سونا ہے چار تولہ سونا ہے اس میں زکاة نہیں ہے پیسہ نہیں کچھ بھی نہیں آجات اصلیہ سے زائد پیسہ نہیں چاندی بھی نہیں یا صرف چاندی ہے اور وہ چاندی بیس تولہ ہے تیس تولہ ہے سونا اس کے پاس نہیں ہے مال تجارت بھی اس کے پاس نہیں ہے پیسے بھی زائد نہیں ہے تب بھی بیس تیس تولہ چاندی پر بھی زکاة نہیں ہے یا مال تجارت ہے جو چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچتا اس پہ بھی زکاة نہیں ہے لیکن اگر کسی کے پاس ایک تولہ سونا ہے دو تولہ سونا اس کے پاس اور چاندی اس کے پاس ایک تولہ ہے یا دو تولہ ہے تو اب یہ ہے کہ اس چاندی کو سونے کیا سونے کو چاندی کے ساتھ ملائیں گے اور قیمت لگا کر کے اس کا چالیس میں حصہ سال اگر اس پر گزر جاتا ہے اب چاندی کی قیمت لگے گی اس آدمی پر یہ ہے کہ زکاة واجبی کسی طریقہ دو تولہ ایک تولہ سونا اس کے پاس موجود ہیں اور ایک سو روپے بھی اگر اس کے پاس موجود ہے اور پچاس روپے بھی اس کے پاس موجود ہے جو حاجات اصلیت سے اس کے زائد ہیں اور ان پیسوں کو سونے کے ساتھ ملائیں گے اور چاندی کی قیمت لگے گی اور چالیس میں حصہوں کو زکاة میں ادا کرنی پڑے گی اسی طرح کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ مال تجارت ہے کچھ نقدی روپے ہے ان کو ملا کر کے ان کی قیمت ظاہر ہے کہ چاندی کی قیمت لگے گی تو اسی صورت میں چالیس میں حصہ قیمت لگا کر کے زکاة ادا کرنی ہے یاد رہے کہ بعض حضرات وہ ان کے پاس سونا بھی ہوتا ہے چاندی بھی ہوتی ہے اور پیسے بھی ہوتے ہیں پورے سال میں نصابوں کے پاس موجود ہوتا ہے لیکن ہزاروں کے کرزہ انہوں نے لی ہے لاکھوں کے کرزہ لی ہے اب وہ اپنے کرزہ کو کہتے ہیں کہ منحہ کرنے کے بعد ہمارے پاس نصاب یہ ہے کہ بچتا نہیں ہے یاد رکھئے گا ایک کرزہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے اپنی ضروریات کھانے پینے کے لیے مکان کے لیے لی ہے تو یہ کرزہ اس کرزے کو تو منحہ کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس نصاب بچتا ہے تو زکاة ادا کرنی ہے ورنہ نہیں لیکن دوسرے کرزے وہ ہے کہ تجارتی کرزے ہیں تو تجارتی کرزے ان کو نصاب سے کبھی بھی منحہ نہیں کیا جائے گا اور آپ کے پاس پراپٹی پانچ لاکھ کی موجود ہے دس لاکھ کی موجود ہے اور بیس لاکھ آپ کرزدار ہیں اور وہ تجارتی کرزے ہیں لیکن آپ کا اصل مال یہ ہے کہ وہ دس بیس لاکھ آپ کے پاس موجود ہیں ان تجارتی کرزوں کو منحہ نہیں کریں گے اور آپ کے اصل مال پر یہ ہے کہ زکاة واجب ہوگی اس طرح اگر تجارتی کرزے منحہ کیے جائیں تو پھر دنیا میں بڑا سے بڑے بڑے سلاتین اور بادشاہ اور یہ کہ سرمایہ دار بڑے بڑے سرمایہ دار ان پر زکاة واجب نہیں ہوگی پھر یہ لوگوں کے ہیلے ہوں گے بیس کروڑ کی اس کے ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے چاریس کروڑ کی دوسری کرزے کرزے لے کر دوسری جگہ پر فیکٹری اس نے لگا دی کہ مولی صاحب اس کے پیسے میں نہ کرنے یہ مسئلہ مولی صاحب کا تو نہیں ہوگا مسئلہ فقیروں کا ہے اور اللہ کا ایک فریضہ ہے اس کے ذمہ پر اس میں اس قسم کے ہیلوں کی اجازت نہیں ہے یہ ہر بندے کو اس کا علم ہوتا ہے کہ میں نے جو کرزے لی ہے وہ کس قسم کے میرے کرزے ہیں تجارتی کرزے ہیں مزید یہ ہے کہ دولت بٹورنے کے لیے میں نے لی ہے یا یہ ہے کہ یہ ضروریات کے تحت اور اپنے جائز حاجات میں میں نے کرزہ لی ہے برحال تجارتی کرزے ان کو منحانی کیے جائیں گے پھر جس شخص کے پاس یہ نساب جس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی اگر یہ نساب اس کے پاس موجود ہے اس پر زکاة بھی واجب ہے صدقت فطر بھی واجب ہے قربانی بھی واجب ہے ایسے شخص کو زکاة لینا حرام ہے یہ دوسروں سے زکاة لے بھی نہیں سکتا یہ جو مشہور ہے کہ علماء کے لیے جس حال میں بھی ہوں ان کے لیے یہ ہے کہ زکاة لینے کی اجازت ہے لوگ اپنے زکاة کی پیسے اپنے امام صاحب کو اور خطیب صاحب کو ایک تو تنخواہ میں دیتے ہیں بالکل ناجائز ہے زکاة ادا نہیں ہوگی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی یہ تنخواہ کے طور پر نہیں دے رہے ویسے اس کو دے رہے ہمدردی کے طور پر جبکہ وہ صاحب نساب ہے اس پر خود یہ ہے کہ زکاة فرض ہے تو آپ اس کو کیسے دے رہے اس کے لیے زکاة لینے کی قطن اجازت نہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ مصرف نہیں ہے پھر بھی آپ زکاة دے رہے زکاة آپ کی ادا نہیں ہوگی اسی کی زمن میں اپنی زکاة کی پیسے ایسے تنظیموں کو دے دینا اور ایسے رفائی اداروں کو دینا اور ایسے ٹرسٹوں کے حوالہ کر دینا کہ وہ ٹرسٹ والے اور اسی طریقہ بر یہ ہے کہ مختلف تنظیمیں وہ پھر مسلم اور غیر مسلم پر آپ کی زکاة کے پیسے لگا لیتے ہیں جیسے کبھی جیسے کرونا کا وویلہ اور شور مچایا گیا اور علماء نے یہ اعلان بھی کر دیا خدا جانے دانستہ طور پر کیا یا نہ دانستہ اللہ معاف فرمائے کہ بھئی اب اپنی زکاة یہ ہے کہ زکاة دے دے لوگ کو بھئی بعض لوگ یہ ہے کہ ان کے پاس پراپٹی موجود ہے لیکن اب کاربار ان کا منجمد ہو گیا اور ان کے پاس اس طرح نہیں ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے وہ صاحب نصاب ہے خود نصاب ان کے پاس موجود ہے ان کو آپ کیسے اسی طریقے پر اس میں پھر مسلم اور غیر مسلم ان کو بھی دے دینا اسی طرح وہ حضرات بھی یاد رکھیں کہ بینکوں کے اندر بینکوں سے آپ کے زکاة کی جو کٹوٹی ہوتی ہے وہ بالکل ادانی ہوگی جنہ حضرات نے فتوہ دیئے اس کی حقیقت کو وہی جانتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ تیش شدہ ہے تیش شدہ ہے کہ بینک سے جو زکاة کی کٹوٹی ہوتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ خمس خمس کی کٹوٹی کیوں نہیں ہوتی بینک آخر صرف یہ ہے کہ وہ زکاة ہی کٹ دیتے ہیں خمس وہ دوسرا عنوان ہے دیگر مذاہب بعض لوگ ہیں وہ جو خمس کا مسئلہ ڈنڈورہ پیٹتے ہیں ان کے خمس کو کیوں حکومت کٹتی نہیں اس لیے یہ ایک سلسلہ ہے پھر یہ زکاة کے کٹوٹی کر کے اب ایک سلسلہ ہے یہ بھی آگیا ابھی آج یہ اخباروں میں آیا کہ جو زکاة کے پیسے حکومت کے پاس موجود ہیں وہ یہ کہ عام لوگوں کے تنخواہوں میں بھی دے دیں گے تنخواہوں کے اندر بھی حکومت اس کو بانٹے گی یہ ایک نیا فلسفہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا کہ اب حکومت یہ کہ زکاة حکومت بانٹے اور ڈیڑھ لاک کسی کے تنخواہ ہے دولاک کسی کے تنخواہ ہے اور ان کے جو اپنے چیلے ہیں انہی کو زکاة دے دیں اور پھر یہ کہ زکاة کی مال کو حکومت جمع کر کے سیلاب توفان زلزلہ اور اس قسم کی جیسے بڑے یہ کہ ہنگامی حالات جیسے کرونا ہے فلانہ ہے اس میں خرچ کرنا ہے تو سوال یہ ہے کہ ابھی جو کرونا کا سلسلہ آگیا تو اس میں کتنے عرب اور کتنے کروڑ بینکوں سے لے کر جو زکاة کے آپ کے پاس جمع تھے آپ نے کتنا خرچ کیا اس لئے زکاة کے پیسے لے کر کے ہی جو اس کے مستحق نہیں ہے جن کے ہاتھ میں ہیں جن کے ہاتھ میں ہیں وہ سارا کا سارا وہی اڑاتے ہیں اور یہ سارا پیسہ زکاة کا مسلمانوں کو جمع کر کے یہ شراب نوشی پر ایشی پر اور اس طریقے پر وہ لوگ جو خدا ترس نہیں مسلم اور غیر مسلم وہ سارے کے سارے اس پیسے کو اڑاتے ہیں وہ سب سے زیادہ سیلاب زدگان وہ خود ہے توفان زدہ وہ خود ہے موسیبت زدہ وہ خود ہے اور ملک میں جیسے بھی تباہی آ جائیں یہ تیش شدہ ہے کہ بینکوں میں جیسے سکات کی کٹوٹی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح مسلم پر خرچ نہیں ہوتا جب نہیں ہوتا تو آپ اپنے رقم پھر یہ کیوں رکھتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ پہ جو کرنٹ اکاؤنٹ اس میں بھی آدمی اجتناب کریں اگر آپ نے پیسے کی حفاظت ہو سکتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ ہے کہ جی آپ کا جو پیسہ ہوگا اس پر سود بالکل نہیں لگے گا اس پر سود نہیں ہے سود نہیں ہے لیکن میرا پیسہ اس میں سودی کاربار کے اندر تو مسلسل چلتا ہے یہ نہیں ہے کہ لاکھ روپے دس لاکھ روپے میں نے جو نوٹ داخل کیے پانچ سال کے بعد دو سال کے بعد مجھے پیسے چاہیے بینک سے میں لے رہا ہوں تو میرے نوٹ ہی مجھے واپس کر دیں گے نہیں میرے نوٹ میرا پیسہ سارا کا سار وہ سود میں چل رہا ہے اس لئے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی سودی کاربار پہ یہ کی ایک تعاون ہے پاکست سیونک اکاؤنٹ میں دیگر اکاؤنٹس میں ظاہر ہے کہ وہ سود تو اس پر لگتا ہے اور سود کوئی نہ رکھے پیسہ اگر رکھا اور اس پر سود لگا ہے تو بینک میں اس سود کو نہ چھوڑے اس کو بینک سے نکالیں یہ سارا ورل بینک اور اسی طرح اسٹیٹ بینک جو یہودیوں کے یہ سارا جتنا ہمارے پیسے پر سود لگتا ہے مسلمانوں کے یہ سارا انہی کے پاس جاتا ہے اس لئے اپنا اثر لاسل مال بھی نکالیں سود بھی وہاں سے چاہیں لاکھ دس لاکھ جتنے آپ کے پیسوں پر سود لے کر کے آپ محتاج اور فقیروں کو مسکینوں کو دے دیں لیکن وہ اگر مسلمان ہو تو ان کو یہ نبت آئیں کہ سودی پیسے آپ کو دے رہا ہوں جتنا بھی کوئی غریب ہے لیکن ہمیت دینے کا تخاذ یہ ہے کہ سودی چیز وہ استعمال نہ کریں تو ان کو نبت آ دیں مسلمان کو نبت آ دیں باقی غیر مسلم کو اگر یہ ہے کہ آپ سودی پیسے لے کر بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ سود کے پیسے ہیں اس میں کوئی مزاکہ نہیں ہے ان کے ہاں یہ سارا سلسلہ یہ چلتا ہے یہ آپ کے تھوڑے سے سوال آتے دسویں ترابی میں حافظ صاحب کی قمیز پر نگاہ پڑھنے سے یقین ہوا یہ احتلام کا داغ ہے لہذا جو ترابی ادا ہو چکی ہے کیا وہ لوٹائی جائے گی جو قرآن پڑھا گیا کیا وہ متبر ہوگا وہ داغ غسل اس نے کیا ہے اور وہ داغ اگر یہ کہ ایک درہم سے ہتیلی سے کم ہے تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے جو قرآن پڑھا گیا وہ بھی نہیں اور اگر یہ کہ ایک درہم سے اور آپ کی یہ ہے کہ یہ پانچ روپے کا جو سکہ ہوتا ہے اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ نماز لوٹانی ہے کیا نماز میں انچی آواز سے رونا مفسدات نماز میں سے ہے یا نہیں اگر ہے تو عرب کے لوگ حرم میں حالت نماز میں انچی آواز سے کیوں روتے ہیں نماز میں رونے کی اجازت ہے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے لَهُ عزیزٌ کَعزیزِ الرُحَ جیسے چکی کی آواز ہوتی ہے شاید چکی آپ نے دیکھی بھی نہیں اور اس کی آواز آپ نے سنی بھی نہیں ہے چکی کی انچی آواز ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سین مبارک سے آپ کے رونے کے آواز گھر والے سنتے تھے اور قریب والے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہیں جب قرآن پڑھتے تھے تحجد میں اور نمازوں میں تو اس کے دائیں بھائیں وَقَانَ رَجُلُمْ بَقْقَانَ رَقِقًا اور بَقْقَانَ نَرَمْ دِل اور یہ کہ رونے والے انسان تھے باقی چیخنا چلانا ماتم کرنا یہ عرب لوگ کرتے بھی نہیں ہیں اور یہ عرب پر الزام ہے اور وہ روتے ایک محدود اس میں چیخنا چلانا نہیں ہے لیکن چونکہ لاؤڑی سفکر میں اس کی آواز انچی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے عرب ہم سے زیادہ ایمِ حرمین ہم سے زیادہ اس مسئلے کو جانتے ہیں وہ رونا اس قسم کا نہیں ہے جس سے ان کی نماز کو یہ کہ مفسد کہا جائیں میران قاسم زلِ دیر قبرستان میں اپنے عزیز و قاربی کی قبروں پر جب کوئی تلاوت قرآن مجید کیلئے لے جاتا ہے تو کیا قرآن مجید ساتھ لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ نہ لے جائیں اور ویسے ہی ان کے لئے کچھ پڑھ کر کے ان کو اسالے سواب کریں صوفیہ حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید وہاں یہ ہے کہ نہ لے جائیں وآخر رضا وآلہم الحمدللہ